بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹ کلاس آج کی ویڈیو میں ہم جونٹ 3 سیٹس اینڈ ریلیشنز کی ایکسرسائز 3.2 سوال کریں گے third question ہے اس ایکسرسائز کا انہیں group of 30 mathematic students 20 like algebra and 15 like both geometry and algebra کہ total number of students جو ہمیں بتائے گیا ہیں وہ 30 ہیں جن میں سے 20 جو ہیں وہ algebra like کرتے ہیں اور 15 ایسے ہیں جو algebra اور geometry دونوں like کرتے ہیں show the data by vein diagram اس data کو vein diagram کی مدد سے show کرنا ہے also find how many students like geometry اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ کتنے students geometry like کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو ہمیں data given ہے اس کو ہم proper data کو arrange کر لیں جو statement given ہے اس کی مدد سے data کو proper arrange کرتے ہیں تو اگر ہم M سے represent کریں set of mathematics students کو A سے represent کریں set of algebra students کو اور اسی طرح G سے represent کریں set of geometry students کو تو اس کے مطابق ہمارے پاس جو data میں information given ہے اس کو ہم arrange کرتے ہیں number of sets in mathematics students ہمارے پاس ہے 30 اور یہ کس کی اقل ہے number of students who like algebra and number of students who like geometry ان دونوں کا union ہے اور وہ ہمیں 30 کے منہ ہے اس کے بعد 20 likes algebra اس کا مطلب یہ ہے کہ number of sets number of elements in set A 20 ہیں and 15 like both algebra both algebra اور geometry جو دونوں like کرتے ہیں تو یہ basically intersection ہے common چیز ہے 15 students common ہیں تو intersection لیا جاتا ہے common کے لیے N A intersection G equal ہے 15 کے اس کو وین ڈائیگرام کی مدد سے show کرنا ہے وہ بھی ہم کریں گے at the end اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے students geometry like کرتے ہیں یعنی کہ number of students number of elements in set G ہم نے calculate کرنا ہے تو union A union G given ہے A میں کتنے elements ہیں وہ given ہے A intersection G میں کتنے elements ہیں وہ given ہے تو G میں کتنے number of elements ہوں گے وہ calculate کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے N A union B equal to N A plus N B minus N A intersection B اب یہاں پہ جو B element ہے اس کی جگہ پہ ہم G elements use کر رہے ہیں کیونکہ G سے represent کیا ہے تو N A union B کی جگہ A union B جہاں پر تھا وہاں پہ A union G لکھ دیا اور اسی طرح intersection B کی جگہ پہ intersection G آ جائے گا تو اس فرمولے میں یہ فرمولہ آپ کو match کی book میں given ہے یہ فرمولہ آپ کو جاد ہونا چاہیے اس میں ہم نے N G calculate کرنا ہے اس کو ایک طرف کر لیا یہ اور یہ term دوسری سائٹ پہ لے کر جائے تو یہ minus میں آ جائے گی اور یہ plus ہو جائے گی تو اب اس میں values put کر دیں گے A union G ہمارے پاس 30 ہے اور N A 20 ہے N A intersection G 15 ہے values put کر کے اس کو simplify کریں تو answer 25 آ جاتا ہے اس کو جب ہم when diagram کی مدد سے show کرتے ہیں تو وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے show ہوگا یہ ہمارے پاس when diagram draw کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک box draw کرنا ہوتا ہے جس کو ہم union set universal set کہتے ہیں اس میں M سے represent کیا ہے جو total number of students ہمیں given تھے وہ لکھے ہیں اب یہی A union G کے equal ہے ٹھیک ہے 30 تو پہلے ہمارے پاس N A 25 کے منہ ہے N A سے مراد N A والا جو circle ہم نے draw کیا ہے اس کے اندر total 25 ہونے چاہیے A intersection G جو ہے 15 ہے یعنی کہ A اور G کا جو circle ہے وہ overlap کر رہے ہیں اور جو overlapping region ہے وہاں پر 15 آئے گا تو A اور G کا circle ہم نے ایسے draw کیا کہ ان کے overlapping place میں 15 آ گیا اب total A میں 20 تھے تو 15 ادھر آ گیا باقی 5 رہ گیا تو اس طریقے سے A والے circle میں ہمارے پاس total number of elements 20 آ گیا یہ 20 elements آ گیا اس میں اس کے بعد number of elements in G calculate کرنے ہیں تو G میں number of elements calculate کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا 15 already موجود تھے ٹھیک ہے 15 already موجود تھے اور 5 یہ ہو گیا 20 تو ادھر consume ہو گیا total کتنے تھے 30 تو 20 ادھر آ گیا باقی کتنے رہ گیا 10 تو وہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اور جب ہم نے اس کو mathematically solve کیا تھا تو number of elements in G 25 آیا تھا اس کا مطلب تھا ہے کہ 15 plus 10 25 ہی G والے circle میں elements موجود ہیں تو A والے circle میں 15 plus 5 20 elements ہیں اور G والے circle میں 15 plus 10 25 elements ہیں اور A اور G کا جو intersection ہے وہ وہاں پر 15 elements موجود ہیں تو یہ question question number 3 تھا جو ہم نے solve کیا اس کے بعد ہم question number 4 solve کرتے ہیں question number 4 کی statement ہمیں given ہے in a street with 50 houses 25 houses have lawn 32 houses have car porch and 15 houses have both houses and car porch show the data by when diagram also find how many houses have neither lawn nor porch kick street میں total number of houses 50 ہیں total number of houses ہمیں بتا دیئے ان میں سے 25 house کے lawn بنے ہو ہیں 32 house میں car porch ہے اور 15 house ایسے ہیں جن میں car porch اور lawn دونوں موجود ہیں ٹھیک ہے 15 houses ہیں both lawn and car porch یہاں پر lawn آئے گا ٹھیک ہے lawn and car porch lawn بھی ہے اور car porch بھی ہے یعنی کہ یہ اگر اس کو ایک element ایک set کا نام دیں اور یہ number of elements in second cent ہیں تو ان دو سیٹ کا جو intersection ہے وہ ہمیں 15 given ہے اس کی وین diagram draw کرنی ہے اور کتنے houses میں نہ تو کوئی lawn ہے اور نہ کوئی porch ہے وہ بھی calculate کرنا ہے تو پہلے ہم اس data کو arrange کر لیں اس data کو note کر لیں اگر ہم h سے represent کریں number of houses in street کو تو l represent کرے گا houses that have lawn p represent کرے houses that have car porch and n represent کرے houses that have neither lawn nor porch جس میں لان ہے اور نا ہی car porch ہے تو ان کو اگر اس کو دیکھتے ہوئے ہم اوپر جو elements ہیں ان کو دیکھیں جو ہمیں number of elements given ہے تو houses total 50 given ہے یعنی number of elements in h set 50 ہیں 25 houses have land number of elements in l set 25 ہیں 32 houses have car porch یعنی number of elements in p set 32 ہے and 15 houses have both houses and car porch both سے مراد دونوں موجود ہیں یعنی common ہے common 15 ہے ٹھیک ہے تو دو set ہم نے لیے ہیں l اور p ان دونوں کا intersection ہے وہ 15 given ہے یعنی number of elements l intersection p وہ 15 given ہے تو ہم نے calculate کیا کرنا ہے ایسے houses جنہ میں نہ car porch ہے اور نہ ہی lan ہے اس کو number of elements in n represent کریں گے جو n l union p کا complement represent کرے گا یعنی کہ l intersection p l union p کا complement yes l union p یعنی کہ اگر ہم l union p calculate کر لیں اور اس کو u میں سے minus کریں یعنی h میں سے minus کر لیں universal set میں سے minus کر لیں تو ہمارے پاس n number of elements in n آ جائیں جو ہمیں show کریں گے کہ اتنے houses جو ہیں ان میں نہ تو لان ہے اور نہ ہی car course ہے تو اس data کی مدد سے ہم اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلا فرمولہ جو آپ کے use کیا جائے گا وہ complement ہے n l union p complement equal n h minus n l union p یعنی کہ ہم l union p calculate کر لیتے ہیں تو l union p کو ہم universal set h سے minus کریں گے تو اس کا complement آئے گا جا یعنی n l union p complement equal آ جائے گا n h minus l union p کا فرمولہ آپ کے book میں given ہے وہ جہاں پہ لکھا n l p minus n l intersection p دو sets کے درمیان union لینے کا فرمولہ ہمارے پاس یہ book میں آپ کا given ہے وہ ہم نے یہاں پر note کر لیا ان تمام کی values ہمارے پاس موجود n l intersection p کی value ہمارے پاس 15 ہے تو ان کو simplify کرتے ہیں پہلے bracket کے اندر والا solve کلیں گے یہ 42 آئے گا 50 میں سے 42 کو minus کیا تو 8 آگیا یعنی number of elements جن میں نا تو car porch ہے اور نہ لان ہے وہ 8 ہیں اس کو ہم وین ڈائگرام کی مدد سے show کرتے ہیں تو یہ rectangle بنا کے اس میں h لکھا ہے h basically total number of houses کو represent کر رہا ہے اس کے بعد 25 houses lawn 32 houses car porch 15 houses common ہیں جن میں car porch اور lawn دونوں موجود ہیں یعنی common area میں 15 آئے گا ہم دو circle draw کریں دونوں circle کا جو common region ہے وہاں پہ ہم نے 15 لکھ دیا ٹھیک ہے اب a lawn l جو circle ہے اس میں 25 ہیں 15 ادھر آ گیا 25 minus 15 باقی 10 یہاں پہ آ جائے گا l والے circle میں آپ دیکھیں تو 10 plus 15 25 جو کہ ہمیں data میں given ہے اور دوسرا circle p ہے porch car porch جن گھروں میں ہیں 15 تو ہمارے پاس common region میں موجود ہے car porch total 32 میں تھے تو 32 minus 15 باقی رہ گیا 17 تو اس طریقے سے p والے circle میں ہمارے پاس 15 and 17 inquired کریں 32 number of elements آجاتے ہیں number of houses آجاتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے وو calculate کرنا use کر سکتے ہیں وہ trick کیا ہے کہ ہمارے پاس 17 plus 15 32 ہے 32 plus 10 42 آگیا یہ 42 جو ہے اس کو number of elements h جو تھے وہ 50 تھے 50 میں سے 42 کو minus کیا تو 8 آگیا تو ہم نے separate circle draw کیا جس کو n سے represent کیا کیونکہ ہم نے یہ data میں بتایا تھا can اس data کو represent کرے گا جس میں نہ تو car forces ہیں تو وہاں پہ ہم نے اس circle میں 8 لکھ دیا ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارا question number 4 ہے آج کی ویڈیو آپ نے دیکھی مزید exercise کے solutions دیکھنے کے لیے ہمارا channel visit کریں اس کے لاوہ اگر آپ کسی بھی سبجیک کی online home tuition پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے ویڈیو ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں thank you